موکی منتری شیوراج نے آج بھوپال کے اسمارٹ پارک میں چمپا کا پودھا لگایا پودھا روپن کے بعد سی ایم نے کورونا کو لے کر کہا کہ ہسپیٹل میں بڑھتے مریضوں کی سنکھیا کو دیکھتے ہوئے ایک لاکھ بیٹ کی بیوستہ کی جا رہی ہے سی ایم نے کہا کہ ہر شہر میں بڑی امارتوں کو ہسپیٹل بنانے کے لیے نیجی ہسپیٹلز کو آفر کیا جا رہا ہے ان امارتوں میں بستر بڑھائے اور سبھی ضروری صفدائیں چھٹائیں سی ایم نے یہ بھی کہا ہے کہ آکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ ہونے دی جائے گی وہی کمالنات کے ایک ٹویٹ کو لے کر سی ایم شیوراج نے کہا کہ کورونا راجنیتی کا وشہ نہیں ہے کورونا سے جنگ میں سبھی لوگ ساتھ آئے اور مہماری کو ہرائے ایک میں پردیس کی جنتہ کو آسوسط کرنا چاہتا ہوں جو کام ان کی طرف ہے وہ کرے مطلب ماسک لگانا دوری بنائے رکھنا بھیڑ میں نہیں جانا اپنے آپ کو سرکشت رکھیں زیادگیانک جو کہتے ہیں اس کا نچوڑ یہی ہے کہ ماسک اگر لگا ہے اور دوگج کی دوری ہے تو ہم کورونا سے سرکشت ہیں لگ بھگ اب ایک اور کام ہم نے پرارمب کیا ہے ہم بنی بنائی بیلڈنگ جیسے پرساستک اکادمی بالبی ماخنلال چترویدی ویسوی دہلہ کے پاس بڑی بیلڈنگ گئی ہے تو میں ادھارن بتا رہا ہوں ہر بڑے سہر میں ہمارے پاس بھون ہے ہم پرائیویٹ اسپتال کو بھی آفر کر رہے ہیں کو کتنے دن میں اس کو اسپتال بنا کے کھڑا کر سکتے ہیں دوسری بات میں آسوست کرتا ہوں آکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہے بھارت سرکار نے ہم کو بھلائی سے بھی آکسیجن دینے کا فیصلہ کیا ہے آج میری پیوز گویل جی سے چرچہ ہوئی ہے ساڑھے بار ہم جے بیٹھا کے ابھی جتنی ریکوائرمنٹ ہے آکسیجن کی وہ بھارت سرکار پوری کرے گی سبھی سے اپیل ہے کہ کم سے کم ہم آویار ہوں ہم جاگ رک رہے ہیں اور ہم سوست رہے ہیں اس سمیہ سوست رہنا بھی بہت بڑی سیوہ ہے اس لیے کہ ہم اسپتال میں بھرتی ہوں گے تو کسی دوسرے کو موقع نہیں ملے گا اس لیے ہم سوست رہے تو ہم سیوہ ہی کریں گے اور انت میں کے والے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کسی سے بھی کورونا راجنیتی کا وصیح نہیں ہے باقی مددوں پر حملے کریں آکمنٹ کریں اس پر مل کر لڑیں میں بالکل بھی اس پر کسی کی آلوچنا پرتی آلوچنا نہیں کرنا چاہتا لیکن جب دوسری سرکاریں بھاک کتنے پیسنٹ ہیں اور کیا حالت ہے اب یہ کہنے کی بات نہیں ہے کوئی